اسلام علیکم welcome to my youtube channel i hope آپ سب خیرے سے ہوں گے میرے ساتھ موجود ہیں جی سماب میر ایک RCIC کنسلٹنٹ اس وقت ہم موجود ہیں سماب کے ہی ایک کلائنٹ کے گھر اور یہ دیکھیں یہ وینکور میں ہے اور اس کی یہ لوکیشن دیکھیں ان کے گھر کی لوکیشن کتنی پیاری ہے سماب اتنی اچھی رائٹ ہے کیوں نہ آپ سے بات کر لی جائے آپ وینکور میں آئی ہم آپ کو welcome بھی کرتے ہیں وینکور میں میں تو کیلگری جاتا رہتا ہوں یہ خدمت کرتے رہتا ہوں میں نے کہا چلیں آج مجھے موقع مل گیا بڑا اچھا لگتا ہے سماب جب ہم آپ کے کسی بھی کلائنٹ کے گھر جاتے ہیں ماشاء اللہ کو دیکھتے ہیں کوئی یہاں پر ایک اچھی لائف گزارے ہیں فیملیز کے ساتھ ہیں یہی چیزیں دیکھیں دیفنیٹلی آپ کی نید بھی ہوگی کہ لوگ رہاں پر آئیں اچھی لائف شروع کریں میں بھی دیکھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ہاں جی آسیم کل سے ہم اللہ کا شکر ہے بہت ہمارے اچھے clients وینکور میں موجود ہیں جو اتنے well wishers ہیں کل سے ہماری دعوتیں نہیں ہتم ہوئی آپ کو بتا ہے کل سے ایک گھر سب کے بعد دوسرے گھر تیسرے گھر تو بہت اچھا ٹائم گزار ہے وینکور میں وینکور سے ویسے بھی میری بہت زیادہ association ہے کیونکہ میں اپنی کچھ لوگ کے پڑھائی جو تھی وہ وینکور سے کی تھی کافی عرص میں وینکور میں گزرا انتہائی خوبصوری چہر ہے پھر آسیم یہاں رہتا ہے تو وینکور اور زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ آسیم کے ساتھ ایک بہت اچھی جو ہے فالی والی فیلنگ آتی میں آپ کو مجھے بھائی جیسے ہاں جی پہلی بار ملاقات بھی تین سال ہو گیا اور موسک کہ ہماری یہاں پر ملاقات ہوئی تھی تو وینکور is one of my favorite cities in the world thank you آسیم آپ نے مجھے بلایا موسکر دیکھا دیکھیں موسکر دیکھیں اتنا پیارا ماشاءاللہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے سبا پورا وینکور وہاں سے آپ کو وہ اگر دیکھیں پیچھا ہے اور نظر آرہا آپ کو پورا وینکور نظر آرہا آپ کو اور موسکر زبدست ہے وینکور کا میں اپنی جاکٹ بھی نہیں لے کیا آئی کالگری سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم کینیڈا میں کہیں بھی جاتے ہیں ٹرونٹو، البرٹا، مانٹریال، وینکور کہیں بھی جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمیں دیکھنے والے آپ کے کلائنٹس موجود ہوتے ہیں وہاں پر تو کوئی کہاں سے دعوت کر رہا تھے کہاں سے کر رہا تھے یہ میرا تو ہمیشہ ہی دیت رہتی ہے کہ اللہ کرے بلکل آپ سے لوگ بہت پیار کرتے ہیں آپ کی بہت عزت کرتے ہیں آپ کے توسط سے ہی ہم سے بھی لوگ ہمیں بھی جانتے ہیں ہم سے بھی پیار کرتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ کسی کی لائف میں ہم نے ایک پوزیٹیو بلکل چینج لے کے آئے ہیں ہم یہ کوشش کی ہے سب کی لائف میں لے کے تو نہیں آسکتے لیکن ٹرائے ہم کر سکتے ہیں تو سارے ہمارے بہن بھائیوں جو ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم ضرور ہیلپ کریں گے اور اس میں ایک چیز بڑے مزے کی ہے کہ ہمنا کینیڈا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر ہماری فیملیز ہوتی ہیں کوئی کہاں سے بھلا رہا تھا دعوت کیلئے مطلب ہمیں کہیں باہر جا کوئی گھر لینا ہوتل رہنا ائر بین بی بک کرنا پہلے ہمیں اتنی آفرز آتے ہیں ہمارے گھر آ کے رہیں کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں تو یہ بھی چیز ہے کہ بڑا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو دیکھیں جو نیت ہوتی ہے نا آپ کے ہماری نیت اچھی ہے سب کے لیے اور پھر اللہ کل کو ہم کہیں بھی جاتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ بیچھا کرتا ہے اور ان کو جب دیکھتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ بچیں ان کے سکول جا رہے ہیں یہاں پہ لائیو گزار رہے ہیں کام پہ جنرل اس سے بڑی خوشی کی میرے خیال میں بات کوئی نہیں ہے اور یہ ہی ہماری نیتی شروع صحیح بلکل ایسے ہی ہے اللہ کے شکر ہے پاکستان میں کینیڈا میں دبائی میں ہر جگہ ہمارے اتنے چاہنے والے اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے اللہ تعالی کیا کا کرم ہے اور آپ لوگ سب کی محبت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہاں جی ایسے ہی آتے رہے ہیں کینیڈا اور کینیڈا کی ہر سٹی میں آپ لوگ رچ بس جائیں تاکہ ہم لوگ کہیں بھی جائیں ہمیں ہماری دعوت ایسے ہی چلتے رہیں ہم مزے مزے کہ پاکستانی انڈین کھانے کھاتے رہیں اور میں اس ویڈیو میں ویڈیو بنانے کا مقصد سماب میر کو سپیشل تینکیو دا کرنا ہے کہ میں آج تین سال پہلے ان سے ملا تھا اور میں نے ملنے کا بھی ایک بڑا مزے کا پروسس تھا میں نے ان کو بڑا جو نا ان کو سٹاک کیا ویریفائی کیا یہ صحیح کام کر رہی ہے آپ کے اوپر ایک رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے بینگا سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر کہ آپ ایسے لوگوں کو سامنے نہ لے کر خدا نہ خواستہ گربر ہو جائے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے آگے جاتے ہیں تو کل کو ان کے ساتھ گربر ہوتی ہے تو وہ آپ کو ہی دعا بھی دے سکتے ہیں بدعا بھی دے سکتے ہیں میرا ایمان ہے کہ اگر آپ کے ثروح کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے غلط ہوتی ہے آ رہے ہیں اپنی لائیو گزار رہے ہیں بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہی چیزیں دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ یہاں پہ آ کے سیڈل ہو رہے ہیں تو یہی چیز بڑی پوزیل لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ہم وسیلہ بنیں کسی کے لیے کسی کے پوزیٹیو ہم ہیلپ کریں مطلب ہم لوگوں کے ہاتھ میں جتنا ہے ہم کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ہم سے گلے شک پہ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے کام نہیں ہوتے ہیں وہ ہم سے نالا بھی ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کے ضرورت ہے کہ ہمارے ہاتھ میں صرف اپنی بیسٹ ایفرد ہے جو ریزرٹ دینا ہے وہ آگے گورنمنٹ نے دینا ہے یا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے آپ لوگوں کی قسمت میں ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے وہ اچھا ہوگا تو ضرور آپ کی دیسٹینی کانیڈا بنے گی بلکل میں دیکھیں میں ہمیشہ پوزیٹیو بات کرتا ہوں میں کسی کو برا نہیں کہتا کینیڈا میں کوئی کنسلٹ نہ کر کسی کے لیے کام کر رہے ہیں تو کینیڈا کا ویزا پوری دنیا کے لیے بڑا مشکل ہے کینیڈا کا خاص طور پر سیٹلمنٹ کا ویزا پوری دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں سب سے زیادہ مشکل اس جگہ کے ہے تو یہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں بعض وقت چیزیں نہیں ہو پاتی لیکن جو ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی چیز ہے کہ آپ آٹھ دس بندوں کو بھی ایک ہفتے کے اندر یا ایک سال کے اندر آپ یہاں پر سیٹل کرتے ہو بڑی چیز ہے کینیڈا کا ویزا اس کو اپروف کروانا سیٹلمنٹ کروانا this is the most challenging part میں اندیکھے سارا جتنی بھی مگیشن دیکھیں ایسا ہے بالکل ہے اور بہت سارے challenging cases بھی ہم نے دیکھیں کسمت پہ بھی آسم دیپینٹ کرتا بہت سارے دیکھیں ہم نے کتنے جو weak cases تھے وہ clients آکے سیٹل ہو گئے ہیں بہت اچھے cases تھے جن کو دیکھ کے لگتا تھا کہ ان کا ویزا reject ہو ہی نہیں سکتا ان لوگوں کے ویزے کبھی reject ہو جاتے ہیں تو بس یہ اس طرح ہی situation ہے لیکن ہم کبھی اپنی طرف سے کمی کوئی نہیں چھو بالکل جی اور میں ایک اور آپ کے ساتھ یہاں پر announcement کر دوں کہ سماب کیونکہ وینکور میں بھی آئی ہیں انشاءاللہ انقریب یہاں پر ان کا اپنا office ہوگا البرٹا میں ان کا office ہے لاہور میں ان کا office ہے لاہور کے office کا اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں حالانکہ میں جا کے آئے ہوں وہاں پر ہر جگہ پہ address ہے لیکن میں اس ویڈیو پر یہاں پر بھی address ڈال دیتا ہوں نیچے بھی ڈال دیتا ہوں آپ اگر کوئی کسی کی help چاہیے آپ کسی قسم کی آپ لاہور office جائیں ان کے البرٹا office جائیں وہ والا address ہوگا اور انشاءاللہ ان قریب ان کا وینکور office بھی ہوگا تو آئیں most welcome جن کی help کرنا چاہیں کرنا چاہیں یا اگر ان کے through کسی کی help ہوتی ہے تو مجھے سب زیادہ خوشی مجھے ہوگی کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ مجھے پتہ لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ ایسے ہی برقرار ہونا چاہیے کیونکہ عزت جو ہے نا اور یہ شہرت یہ ملنے میں ٹائم تو لگتا ہے لیکن خراب ہونے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے تو میں کہتا ہوں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ نے اس کو maintain کر کے رکھے تو میری طرف سے once again سماب آپ کو بہت بہت شکریہ welcome to encourage آپ کا شکریہ اور آپ کو بہت سری دعائیں بہت زیادہ پیار اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ترقی دے لوگ آپ سے محبت کرتے رہے ہیں آپ کو دیکھتے رہے ہیں اور اسامہ بھائی نہیں ہے ہمارے صاحب اسامہ بھائی ہم آپ کو definitely miss کر رہے ہیں انشاءاللہ see you soon جاتے جاتے again آپ کو یہ background دکھاتا ہوں یہ بہت اچھی location ہے اور یہ apartment بڑا پیار ہے دیکھیں ماشاءاللہ ان کے جو clients ہیں اچھے سے apartment سے آکر رہتے ہیں so mashallah they are doing good اور آپ بھی ہیں اپنی life یہاں پر شروع کریں I know apartment آسم نے ان کو ڈھونکے دیا دیکھیں اور میں خود بھی دیکھ رہا ہوں آج کے لیے بھی کہ اللہ کرے کوئی اچھا سا apartment جائے انشاءاللہ باقی میری طرف سے نیک تمنہ ہے آپ سب کے لیے آئیں کینیڈا اپنی life شروع کریں I know there are many negatives on social media but again اس وقت دنیا پوری کے حالات خراب ہیں تو کینیڈا بھی اس میں آیا ہوا لیکن کینیڈا کتنے برے حالات نہیں ہیں again again اگر آپ proper planning سے آتے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس اچھا ہونر ہے education ہے yeah this is the place for you this is the land of opportunity بالکل ایسی ہے اور ہجرت کبھی آسان نہیں ہوتی چاہے آپ ملینئر ہیں یا چاہے آپ غریب ہیں ہجرت ہمیشہ بھاری ہوتی ہے تو ہمیشہ جب بھی آپ آتے ہیں آپ کو سیٹلمنٹ میں تو ٹائم لگے گا بالکل تو وہ ایک اس mindset کے ساتھ اور change کو accept کرنے کے mindset کے ساتھ آنا ہے نہیں تو بہت سارے لوگ آ کے دوسرے دن واپس بھی چلے جاتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دیکھیں میں نے تو یہ چیز اپنے در ایکسپیرینس کیا ہے آپ کے لوگ آتے رہتے ہیں ہمیں جو دیکھتے ہیں یہاں پر آتے رہتے ہیں شروع میں تھوڑا سا ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انہی کو میں دیکھ رہا ہوں آج چار چھے چھے مینے بعد ماشاءاللہ سے واپس نہیں جانا چاہتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے یہ میری طرف سے motivation ہے لوگ بہت negative باتیں کرتے ہیں لیکن میں اس ملک میں رہ رہا ہوں میرا گلہ بنتا نہیں ہے اگر کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو پارا تو شاید کئی نہ کہیں ہماری اپنی مسٹیک ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے effort نہیں کرتے کیونکہ again this is the land of opportunity اگر آپ نے یہاں پر آکے اپنا لوہا نہیں منوایا تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ سارا کا سارا دوش اسی کوئی دے سکتے ہیں بلکل once again thank you so much سماب thank you so much شاید ورمان جو ہمیں دیکھتے ہیں support کرتے ہیں follow کرتے ہیں اور ان قریب انشاءاللہ سماب کا office یہاں پر ہوگا انشاءاللہ دوبارہ جب آئیں گی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت خیار رکھے گا آپ سے ملتے ہیں اپنے اگری ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ بائے بائے